موسیقی میں حمیر اسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی صدی نیوز نیٹورک جس کا رات نگاہہ پانیشن کی جانے سے قربہ اور مساقیر اور ضربتیوں میں کمبل اتحصیم کیا گیا یہ تقریف کلکتہ کے مقدس مقام خلاف سید سا بابا کے مزار پر منقض ہوا انجیو کے فانڈر اور ڈائریکٹر جناب ندیم صدیقی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں میں کمل کی تقسیم کی ساتھی ساتھ تنجیم کے سیکریٹری جناب شویف حنیب صاحب بھی پیش پیش رہے اس موقع پر مختلف انجیو کے سرورہ و آراکین بھی موجود رہے جس میں داروہ ہیل سوسائٹی کے سیکریٹری منس فاطمہ جی اجالہ کے سیکریٹری محترمہ نشا خان صاحبہ محترمہ نفیشہ حیاء صاحبہ جناب گرسی جمال صاحب جناب شاکر احمد صاحب جناب فاروق ملک صاحب وغیرہ بھی شامل رہے آئیے دیکھتے ہیں پوری ریپورٹ میں چاہوں گا کہ انیگابان فاؤنڈیشن کے جو فاؤنڈر ہیں ڈائریکٹر ہیں جناب ندیم صدیقی صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں آج کی ان کے اس پروگرام کے بارے میں اسلام علیکم سب سے پہلے تو میرے حسن بھائی آپ کا نئی صدی نیوز کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آ کے یہاں پہ کوریج لیا ویسے میں یہ سب چیز پسند نہیں کرتا کہ کوئی ڈسٹیبیوشن ہو تو اس کا ایک کوریج لیا جائے لیکن چونکہ کچھ فارمیلیٹیز ہے تو اس لیے میرے کو یہ مجبورن کرنے پڑا اور آج ہم لوگوں نے یہاں پہ سید بابا کے مدار کے سامنے غریبوں کو مسکینوں کو جہاں تک ہو پایا ہے ہم لوگوں نے کچھ کمبل کا ڈسٹیبیوشن کیا ہے اور انشاءاللہ اس طرح آگے بھی کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آپ انہیس فاتمہ ہمارے ساتھ یہاں پہ داروہ ہیلپ لاند سوسائیٹی کی جو سربراہ ہے انہیس فاتمہ یہ بھی ہیں ہمارے ساتھ اور ہماری اوجالہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے سیکریٹری محترمہ نشا خان یہ ہیں نفیسہ ہے جدھر آجے ہی آب دراسہ اور خرشید بھائی خرشید جمال ہے شوہب حنیب سیکریٹری صاحب ہے ہمارے نگے بان فانڈیشن کے تو ہم سب ایک ہی طرف یہاں پہ کٹا ہوئے ہیں یہ ایک مقدس جذبہ لے کے ہم لوگ آئے ہیں انشاءاللہ آگے اللہ کی مرضی رہی آپ لوگوں کی دعا رہی تو انشاءاللہ اس طرح سب لوگ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ نمائش یہ نمائش نہیں ہے میرا پرسنل بیو ہے کہ اچھے کام کیا شاید ہونی چاہیے تاکہ دو تری لوگ بھی جو انسپائرڈ ہوں اور اس طرح کام میں ہو تو بہت اچھا آپ نے یہ آپ کام کر رہے اور نہیں سکتے کہ اچھے کام کیا شاید ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگران فانڈیشن کے سیکریٹری جناب سویب حنیب صاحب ہیں تو میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ بتائیے اور جتنے لوگ آپ کے ہنسٹرکت کی ہیں ان کے بارے میں کچھ بودھیں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہیں سبھی کو سلام علیکم ہمارے ساتھ میں جو ہے ہنیز باجی ہیں نیشا خان ہیں نفیسہ حیات ہیں جمال صاحب ہیں ساکیب صاحب ہیں ندیم بھائے ہیں فاروق بھائے ہیں سبھی کو میں سکر گزار ہوں کہ ہمارے بولانے پر ہماری نگے بان فانڈیشن کے جانب سے آئے ہیں بہت بہت سکریہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نگے بان فانڈیشن کا جو میں نے تو بنیاد جو ہے بہت اچھے طریقے سے لونچ کیے تھے اور دوسرا یہ پروگرام ہمارا جو ہے بہت ہسٹریکل جگہ پر ہم لوگ سید بابا مزار کے اوپر میں کمبل ڈسٹیبوٹ کر رہے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں ندیم صدیقیو یا ہمارے فانڈیشن کو اقبال کا ایک سیر مجھے یاد جاتا ہے کہ مٹا دے اپنے ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے دانہ خاک میں مل کر گلے گل جار ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس طریقے کے کام کریں گے جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ کام کریں گے اب ہم کام کریں گے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا یہی کہنے کے مطلب ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں اور شرکت کریں اپنے دوستے احبابوں کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میں آئے ملے جلے اور جل لوگوں کو جو اگر ہم لوگوں کو نگاہبان فانڈیشن کے جانب سے اگر میمبر سیپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کارڈ بھی آ چکا ہے انشاءاللہ خائص مند انسان ہے وہ آئے آکے جو ہے ندیم بھائی صدقی کو کانٹیک کریں جو ہمارے بینر میں نمبر دیا ان کو کانٹیک کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلد میمبر سے بنائیں گے بہت بہت سکریہ اسلام علیکم کافی اچھے لگ رہا اور دل کو سکوند ملتے ہیں جب ہم لوگ ایسے کاموں کے لئے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے دل کو سکوند ملتے ہیں اور دیکھیں نگے باند فانڈیشن کے جو فانڈر ہے نامی اتنا اچھا ہے اور کام بھی رکتار اچھا ہی کرے انہوں کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے ارگانیزیشن کا اپنے کیا ہے اور ساتھی ساتھ ابھی انہوں نے کمبل ڈسٹیبوشن کا پروگرام لیا یہ بہت ابھی جو وقت چل رہا ہے تھنڈے کا وقت یہ راستہ میں لوگ ایسے ہی بیٹار کمبل کے بیٹار چادر جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے ایک بہت اچھا قدم اٹھا ہے ان لوگوں کو کچھ تھنڈے سے راحت مل جائے اور یہ دوسروں کو راحت دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے نگوان کو راحت دے گا اور ان کو اور آگے بڑھائیں ہماری دعا ان کے ساتھ ہے جو ہیں کورشی جمال صاحب ہیں جو ایک پیشے سے ٹیچر ہیں اور کچھ ماسٹر ہیں نقابت بھی کرتے ہیں تو آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ بتائیے سب سے پہلے نئی سجدی نیوز نیٹور کے تمام بھی ورس کو میرا سلام اور جیسا نیگے بان فاؤنڈیشن کے روحے راوان ڈائریکٹر مہترب ندیم صدیقی صاحب اور سویب حنیب صاحب جو نیگے بان فاؤنڈیشن کے سیکریٹری ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس کارے خیر کا حصہ بنایا اور جیسا کہ کچھ دنوں قبل نیگے بان فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی گئی تھی اور اس کے جو ڈائریکٹر ہیں ندیم صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا جو پہلا پروگرام ہوگا چونکہ موضوع میں سرما کی آمد ہے تو گریبوں یتیموں لاواریز جو بھی ہیں ان کو کمبل تقسیم کرنا ہے تو اس کو آج عملی جمع پہنائے جا رہا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں حضرت سید علی صاحب آبا مزار خدرپور میں واقع ہے یہی پر تبھی بہت سارے گریبوں کو کمبل تقسیم کیا گیا اور اس کے بعد ان کا جو اگر آج مقاسید ہے نیگے بان فاؤنڈیشن کا بہت کامیاب رہا مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی اس طرح کے پروگرام میں شرکت کر کے اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان لوگوں کے اس کارے خیر کا عجر عطا فرمائے اور مزید کامیابی سے ہم کنار کر رہے ہیں اسلام لیے اب ہمارے ساتھ جو ہیں داروہ ہیل سوسائٹی کی جو ہیں فاؤنڈر اور سیکریٹری ہیں اور کافی سرگرم رہتی ہیں شوشل ورک میں اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں موجود ہیں تو میں آج کے اس پروگرام کے بارے بتائیے کچھ سب سے پہلے تو سبھی کو میرا پیار اور سلام اور آپ کی سارے ویورس کو پھی میرا پیار ندیم صدیقی صاحب نیا لانچ کیے ہیں نگے بان فاؤنڈیشن تو ان کے ساتھ ہم لوگ سبھی ہیں اور ان کے ہر پروگرام میں پتہ نہیں ابھی تک تو میں موجود ہوں آنے والے دنوں میں بھی میں رہوں گی ہمیشہ انشاءاللہ میں رہوں گی اور بہت اچھا کام میں ابھی آپ نے پوچھ ندیم صدیق کو کہا کہ آپ کمبل ڈسٹیبیوشن کریں یہ دکھانا ضروری ہے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ دکھانا بہت ضروری نہیں ہے خدمت کرو اور ایک ہاتھ سے کرو تو دوسری ہاتھ کو پتہ نہیں چلتی ہے بہت کچھ فارمیلیٹیز ہے جو نبھانا پڑتا ہے اور ہمارا جو آرگنائزیشن ہوتا ہے اس کے لیے یہ فورٹوز بہت ضروری ہوتی ہیں اب جس کی جتنی سوچ وہ اتنی ہی بات کریں گے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرو بہت دور شکریہ اسلام علیکم بہت اچھا لگا ماشاء اللہ سے شویب بھائی اور ندیم بھائی نے بہت اچھا ارینجمنٹ کیا تھا سید بابا کے مزار کے پاس انہوں نے بہت اچھا سے لوگوں کو کمبل ڈسٹیبیوشن کیا جو لوگ یہاں پہ ضرورت منت تھے اور تھنڈ کی وجہ سے جو لوگ بیٹھے ویتے سوئے میں تھے ان کی ضرورت کے تحت بھائی نے سارے لوگوں کو کمبل ڈسٹیبیوشن کیا اور ہمیشہ سے کام کرتے میں آئے ہیں اور آج بھی انہوں نے کمبل ڈسٹیبیوشن کیا ہے اپنے نگے بان فاؤنڈیشن کی جانب سے تو بس دل سے یہی خواہی شد ہوا ہے ہمیشہ سے بھائی لوگ پرودگار ان دونوں بھائی کو اور نگے بان فاؤنڈیشن کو اونچھی پرواز عطا کریں اب ہمارے ساتھ جو ہیں ساکیر بھائی ہیں وہ بھی بہت زیادہ سرگرم رہتے ہیں اور کہیں بھی شوشل ورک ہو ایسا کم مقام ہوگا جہاں ساکیر بھائی نظر نہیں آتے ہیں تو ساکیر بھائی جو ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے بتائیے جی علم دل اللہ آج نگبان فاؤنڈیشن جو کی ہے جو بلینکٹ ڈسٹیبیوشن کیا ہے شید بابا مزار کے پاس اور ہم لوگ بھی جھوڑ کے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں علم دل اللہ نگبان فاؤنڈیشن جو نام ہے یہ نام کے اوپر ان کا کام بھی علم دل اللہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ساکیر بھائی